اسلام علیکم میں ہوں محمد حریز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی بی ایس نیو بکنوال جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں چودہ آگست کی آمد آمد ہے جشن آزادی کی تقریبات کا احتمام ہوگا تو چودہ آگست کے ایک جو دن کی اہمیت ہے اسی کو اجاگر کرنے کے لیے آج میں ایک ڈرائنگ کروں گا جس کے اندر آزادی مبارک کا ایک پیغام ہوگا دو پرندے میں ڈرائنگ کروں گا بنانا بہت ہی آسان ہے آپ ان کو بنائیں اگر آپ سکول میں ہیں یا اکیڈمی میں ہیں بچوں کو سکھائیں اپنے کمرہ جماعت میں لگائیں جو یہ ڈرائنگ ہوگی اس میں دائیں اور پائیں جانے دو پرندے ہوں گے یہ کافی مشہور ڈرائنگ ہے جو اکثر اوقات وہ تقریبا ہر سال بنائی بھی جاتی ہے آپ نے اس کو اکثر جگہ پر دیکھا بھی ہوگا بچوں کے اخبار میں یا بچوں کے رسالوں میں دو پرندے دائیں اور بائیں جانب جو کہ اپنی جو چونچ ہے اس کے اندر پرچم کو تھامے ہوں گے اور یہ جو منظر ہے یہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ ایک پرندہ جو پنجرے میں جب قید ہوتا ہے تو اس کو ازادی سے بڑھ کر اور کوئی چیز جو ہے اچھی نہیں لگتی چاہے آپ اسے جتنا مرضی پیار دیں اچھا کھانا دیں اسے ازادی سے بڑھ کر اور کوئی چیز جو ہے پسند نہیں ہوتی ہے تو اسی چیز کو اس ہی مرکزی خیال کو اس تصویر میں ہم شو کریں گے ہم اس کا اظہار کریں گے تو ہمارے دونوں پرندے تیار ہیں پرندے ہمارے تیار ہیں تو اب ہم اپنا پرچم بنائیں گے سبس حلالی پرچم تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک پرندے کے لئے جس درہاں ایک ازادی سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہوتی آپ اس کو جتنا بھی پیار کریں جتنا بھی بڑا جو پنجرہ ہے وہ دیں قید تو قید ہی ہوتی ہے تو اسی طرح اسی جو مرکزی خیال ہے اس کو اس ڈرائنگ کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے تو بلا شبہ جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے جو قربانیاں دیں وہ ہمارے لئے دیں تو ہم ان قربانیاں کو کس طرح خراجے عقیدت پیش کر سکتے ہیں تو ہم جس بھی فیلڈ سے ہیں ہم اپنے فیلڈ کے اندر رہ کر جو دیانتداری ہے اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو اچھے سے ادا کر کے ہم اپنے جو بزرگ ہیں ان کی قربانیاں کو خراجے عقیدت پیش کر سکتے ہیں اپنے وطن سے جو محبت ہوتی ہے یہ جہاں تک ایک قدرتی یا فطری عمل ہے یعنی جو پرندے ہیں وہ دن بھر اڑان بھرتے ہیں دور دور تک جاتے ہیں لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں وہ دانا پانی اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کس جگہ پر ان کو آسانی سے دستیاب ہے لیکن شام ہوتے ہی وہ اپنے وطن کی طرف لوٹ آتے ہیں تو وطن جیسا بھی ہو مشکلات ہوں خوشحالی ہو بدحالی ہو اچھے حالات ہوں تو جو وطن سے محبت ہے وہ جاری رہنی چاہیے کسی طور پر بھی جو ہے اپنے وطن کی جو ہے بے قدری یا نا قدری یا ناشکری نہیں کرنی چاہیے تو جہاں ایک یہ قدرتی عمل ہے وطن سے محبت تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے یعنی اگر آپ اپنے وطن سے پیار کر رہے ہیں آپ اپنے وطن کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا بھی ایک اظہار ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کفار کی وجہ سے اپنے وطن یعنی مکہ کو چھوڑنے لگے تھے تو انہوں نے بھی رخ کر کر یہ کہا تھا کہ میرا دل تو نہیں کرتا ہے مکہ کہ میں یہاں سے جاؤں لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے تو وطن سے محبت ایک فطری عمل بھی ہے اور ایک ایمان کے پختہ ہونے کی ایک مسلمان ہونے کی نشانی اور اس کا اظہار بھی ہے تو چودہ انگست ہاتھ سال آتی ہے ہمیں اس کو جہاں جو شکھ روش سے منانا چاہیے اور منانا لازمی چاہیے تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو ریمائنڈ کر سکیں اس کو تازہ دم کر سکیں اپنے آنے والی نسل کے سامنے اس کو دوبارہ سے زندہ کر سکیں اور اس دن پر ہمیں یہ احد بھی کرنا چاہیے کہ اپنے طور پر آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں کس طرح سے اپنے فیلڈ میں رہ کر آپ اپنے وطن کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو میں نے آج یہ ایک چھوٹی سی ڈرائنگ بنائی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس جیسی مزید ڈرائنگ ویڈیوز کیلی گرافی کے ٹیٹوریلز یا کمرہ جماعت کی سرگرمیوں سے مطلقہ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ایک بار لازمی وزٹ کریں کانٹینٹ پسند آئے تو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز اور ان کے نوٹفیکشنز آپ کو وقت پر مصول ہو سکیں تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا میں ہوں محمد حاریز اللہ حافظ